السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں ہوں آپ کا ہوسٹ الیکٹریکل انجینئر فرحان علی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ پوش بٹن کی مدد سے ہم مختلف سپیڈ کو کس طرح سے کنٹرول کر سکتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں اس آئی این وی ٹی انورٹر میں کون کون سے پیرامیٹر سیٹ کرنے پڑیں گے اور اس کے بعد ہمیں کن کن ٹرمینل پر کون سی وائر لگا کر اس کو کنیکشن کس طرح سے کرنے ہیں یہ تمام چیزیں آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے نوٹیفکیشن کو بھی آن کر لیں تاکہ نئی تمام آنے والی مفید اور معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن بھی آپ تک پہنچتا رہے تو چلیئے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں بغیر کسی بھی دیر کے سب سے پہلے ہم پاور کو آن کرتے ہیں اور اس نورٹر کو ہم آن کر لیتے ہیں اس کے بعد سب سے پہلے ہم اس کی پیرامیٹر سیٹنگ دیکھیں گے کہ ہم نے پیرامیٹر کون کون سے سیٹ کر رہے ہیں اس کے بعد ہم وائرز کے کنیکشن کریں گے اور اس کے بعد موٹر کو مختلف سپیڈ کے ساتھ چلا کر ہم چیک کریں گے یہ والا جو سرکٹ ہے اصل میں ہم نے بنایا ہے ایک ہوسٹ چین کے لیے ایک کرین کے لیے کیونکہ ایک دوست نے مجھے ریکویسٹ کی تھی کمنٹ کیے تھے کہ ہم کرین پر اس نورٹر کو استعمال کرنا چاہتے ہیں اور اس کی مدد سے ہم مختلف چیزوں کو اٹھانے کے لیے کیونکہ ہمیں مختلف سپیڈ پر موٹر کو چلانے کی ضرورت پڑتی ہے تو سب سے پہلے آپ نے انورٹر کو فیکٹری ریسٹ کر لینا ہے تاکہ اس میں جو بھی پرانا ڈیٹا ہے وہ اریز ہو جائے اور آپ کا انورٹر جو ہے ڈیفالٹ ویلیو پہ آ جائے تاکہ اس میں کوئی پرانی فیڈنگ بات ہی نہ رہے تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے یہ پروگرام اور اسکیپ یہاں پر لکھا ہوا ہے پروگرام کا بٹن پریس کریں پی زیرو آپ کے سامنے آگیا اگر کچھ اور آئے جیسے پی ای پی ڈی تو آپ نے پھر یہ اپ اینڈ ڈاؤن ان دو بٹنز کا استعمال کرنا ہے اور یہاں پر لے کے آنا ہے پی زیرو تو جیسے ہی پی زیرو آ جائے اس کے بعد آپ نے یہ ڈیٹا انٹر کا بٹن ہے اس کو آپ نے پریس کر لینا ہے اس کے بعد یہاں پر لے کے آنا ہے پی زیرو ڈاٹ سترہ اس کے لیے پھر دوبارہ سے آپ نے یہ اپ اینڈ ڈاؤن ایرو کیز کا استعمال کرنا ہے اگر میں ڈاؤن ایرو کیز کو پریس کروں گا تو یہ ہمیں ڈریکٹلی پی زیرو ڈوٹ سترہ پر لے جائے گا یہ دیکھیں میں نے ڈاؤن ایرو کی کو پریس کیا تو یہ ہمارے سامنے آگیا پی زیرو ڈوٹ سترہ اب انٹر کا وٹر پریس کریں اور یہاں پر ویلیو زیرو ہے تو آپ نے یہاں پر آپ اینڈ ڈاؤن ایرو کی کی مدد سے اس کو ون کرنا ہے اور اس کے بعد اس کو انٹر کر دینا ہے جیسے ہی آپ انٹر کریں گے تو یہ دیکھیں آپ کا جو انوٹر ہے وہ فیکٹریز ڈی سٹور ہو چکا ہے یعنی کہ اس میں جو پرانی پروگرامنگ تھی جو ڈیٹا تھا وہ اب اریز ہو چکا ہے اور یہ ڈیفالٹ سیٹنگ پر آ چکا ہے تو اس کو اب اریز کرنے کے بعد ہم نے اب چلے جانا ہے پی زیرو ڈوٹ زیرو ڈوٹ زیرو ڈوٹ زیرو ہمارے سامنے ہے میں اب ایرو کی کو پریس کروں گا تو یہ آگیا پی زیرو ڈوٹ زیرو ون اب انٹر کا بٹن پریس کریں گے اور اس کی ویلیو اس وقت زیرو ہے ہم نے اس کو ون کرنا ہے ون اس لیے کرنا ہے کیونکہ اب ہم ان جو نیچے ٹرمینلز دیئے ہوئے ہیں یہ جو ایس ون ایس ٹو ایس ٹری ایس فور ان ٹرمینلز کی مدد سے ہم نے اس موٹر کی جو سپیڈ ہے اس کو ہم نے کنٹرول کرنا ہے کیونکہ ہم ملٹی سٹیپ سپیڈ کے مطلب کی آج سیکھنے چلے ہیں تو لہذا اس کو ون کر کے آپ نے انٹر کا بٹن پریس کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے چلے جانا ہے پی زیرو ڈوٹ زیرو سیون میں تو آپ پیروگی کا استعمال کریں اور یہ ہمارے سامنے آگیا پی زیرو ڈوٹ زیرو سیون انٹر کا بٹن پریس کریں تو یہاں پر آپ نے فائیو لے کے آنا ہے ون ٹو ٹری فور فائیو کیونکہ فائیو کا مطلب ہے کہ ہم ملٹی سٹیج سپیڈ کنٹرول کا جو فنکشن ہے وہ ہم استعمال کرنا چاہتے ہیں ان ٹرمینل کی مدد سے تو آپ نے اسے فائیو کرنے کے بعد انٹر کا بٹن پریس کر دینا ہے یہ عمل کرنے کے بعد ہم بڑھیں گے اب پی فائیو گروپ کی جانب اس کے لئے ہم نے یہ پروگرام اور اسکیپ کا بٹن پریس کرنا ہے تو ہم اب چلے جائیں گے پی فائیو میں یہ ہمارے سامنے پی فائیو آگیا انٹر کا بٹن پریس کریں گے اس کے بعد پی فائیو ڈوٹ زیرو ون اور انٹر کا بٹن پریس کریں گے یہ پی فائیو ڈوٹ زیرو ون اس پیرامیٹر کا جو ڈریکٹری تعلق ہے وہ اس ایس ون ٹرمینل کے ساتھ ہے کہ اس ایس ون ٹرمینل پر جہاں جب کومن سے کوئی سگنل آئے کوئی کمانڈ آئے تو یہ انورٹر کیا کرے تو اس کو ہم ون کریں گے ون کا مطلب یہ ہے کہ فارورڈ کے لیے یعنی کہ اس پر جیسے ہی کمانڈ آئے تو یہ موٹر کو فارورڈ ڈریکشن میں چلائے گا تو اس کے لیے ہم یہاں پر کیا کریں گے پی فائیو ڈوٹ زیرو ون کو ون کر کے انٹر کا بٹر پریس کر دیں گے اس کے بعد پی فائیو ڈوٹ زیرو ٹو انٹر کا بٹر پریس کریں اس کو ہم ٹو رکھیں گے یہ ہے ریورس کے لیے کیونکہ جب بھی ہم نے موٹر کو فارورڈ چلانا ہوگا تو ہم ایس ون پر کمانڈ دیں گے اور ایس ٹو پر کمانڈ دیں گے جب پی فائیو ڈوٹ زیرو ٹو کی ویلیو کو ٹو کریں گے تو یہ ریورس میں موٹر کو چلائے گا اس کے بعد ہم نے پی فائیو ڈوٹ زیرو ٹری یہ والا جو پیرامیٹر ہے اس کا ڈریکٹری تعلق جو ہے وہ ایس ٹری ٹرمینال کے ساتھ ہے یعنی کہ ہم کومن سے ایک وائر لے کر ایس ٹری ٹرمینال پر اگر کوئی کمانڈ دیتے ہیں تو یہ انورٹر کیا بیہیو کرے تو اس کے لیے ہم نے اس کو رکھنا ہے سولا سولا کا مطلب یہ ہے کہ ملٹی سٹیپ سپیڈ نمبر ون یعنی کہ ابھی وہ سپیڈ ہم فیڈ کریں گے کہ ہم نے ریفرنس کیا رکھا ہے وان ٹو تھری فور لیکن سب سے پہلے ہم نے ٹرمینال کی سیلیکشن کرنی ہے تو ایس ٹری جو ٹرمینال ہے اس کی فیڈنگ ہم کر دیں گے سولا اور انٹر کا بٹن پریس کر دیں گے اسی طرح پی فائیو ڈوٹ زیرو فور اس کا تعلق ایس ٹرمینال کے ساتھ ہے تو اس کی ویلیو کو ہم کر دیں گے ستارہ ستارہ کر دیں گے اور اسی طرح پی فائیو ڈوٹ زیرو فائیو یہ والا جو پیرامیٹر ہے اس کا تعلق ایس ٹرمینال کے ساتھ ہے اور اس کی جو ویلیو ہے اس کو ہم اٹھارہ کر دیں گے یہ پھر ملٹی سٹیج سپیڈ کی جو ریفرنس سری ہے اس کے لیے پھر یہ یوز ہوگا تو اس کو میں کر دیتا ہوں اٹھارہ اور اسی طرح پی فائیو ڈوٹ زیرو سکس اس کو ہم پھر اس کی ویلیو کو انٹرگاپٹر پریس کریں اس کو ہم انیس کر دیں گے یہ ملٹی سٹیپ سپیڈ جو ہے اس کی کمانڈ فور کے لیے پھر یہ سیلیکٹ ہو جائے گا اب ہم نے ان ٹرمینال کی سیلیکشن کر لی اب ہم نے فیڈنگ کرنی ہے کہ ہم نے پہلے ہی جب اس کمانڈ دیں تو ہماری موٹر کتنی فریقوینسی پر چلے دوسرا پوچھ بٹن دبائیں تو پھر کتنی فریقوینسی پر چلے تو اس کے لیے ہمیں جانا پڑے گا پی اے گروپ میں تو چلیے یہ اس کیپ کا بٹن پریس کرتے ہیں اور ہم اپنے ڈاؤن ایرو کی کو استعمال کرتے ہوگے چلے جاتے ہیں پی اے گروپ میں انٹر کا بٹن پریس کر لیتے ہیں اے گروپ میں فیڈنگ کرنے سے پہلے میں آپ کو اس کے مطلق کچھ تھوڑا سا بتا دوں کہ یہ جو پی اے گروپ ہے اس میں آپ چلے جائیں گے پی اے ڈاؤٹ زیرو ٹو یہ والا جو پیرامیٹر ہے اس میں ہم پہلا جو ریفرنس لیں گے یعنی کہ ریفرنس زیرو اس کی ہم سپیڈ مہین کریں گے کہ ہم نے کتنی فریقوینسی پر انوٹر کو چلانا ہے تو اس کے لیے ہم اس کی جو ویلی ہے اس کو پرسنٹیج میں فیڈ کریں گے فرض کریں کہ آپ نے پی زیرو فریقوینسی کا پیرامیٹر ہے وہاں پر فریقوینسی پچاس فیڈ کی ہوئی ہے اور پی زیرو ڈاؤٹ زیرو فور یہ اس کا اپر لیمٹ آف فریقوینسی ہے کہ آپ نے اپر لیمٹ کیا رکھی ہے وہاں پر پچاس یا ساٹھ آپ جتنی فیڈ کرنا چاہیں یہاں پر فیڈ کر سکتے ہیں آپ نے پچاس رکھی ہوئی ہے تو جب آپ پہلی کمانڈ دیں گے یعنی کہ ایس ون ٹرمینل پر ہم نے ایس ون ٹرمینل ایس ٹو اس کی جو فیڈنگ ہے وہ پی فائیو گروپ میں آلرہی پہلے سے کر لیا ہے تو کیا کریں گے اس کو اگر میں دس پرسنٹ رکھوں گا یعنی کہ اس کی ویلیو کو دس رکھوں گا پی اے ڈاؤٹ زیرو ٹو کو یعنی کہ دس پرسنٹ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ جو پچاس فریقوینسی ہم نے رکھی ہے تو اس کا دس پرسنٹ جو ہے وہ بنے گی فائیو ہرٹ یعنی کہ پھر ہم اس کو یہ چلے گی فائیو ہرٹ یعنی کہ فائیو ہرٹ تک اور اس کے بعد پی اے ڈاؤٹ زیرو ٹری یہ اس والی جو پہلی فریقوینسی ریفرنس زیرو والی فریقوینسی اس کا ٹائم ہے کہ آپ کتنے ٹائم تک اس کو چلانا چاہتے ہیں اگر آپ اس کو سیمپل پی ایل سی موڈ میں چلائیں تو پھر یہ جو ٹائم آپ نے ایڈجسٹ کرنا ہے کہ کتنے ٹائم تاکہ یہ خود پا خود چلتی رہے تو ویسے اگر آپ ٹائم فیڈ کرنا بھی چاہے تو آپ ایک ہزار سیکنڈ یا منٹ اس میں پھر فیڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد آجے گا پی اے ڈاؤٹ زیرو ٹری پی اے ڈاؤٹ زیرو ٹری یہ پھر ریفرنس زیرو تھا تو وہ آجے گا ریفرنس ون یعنی کہ نیکس ٹرمینل پر جیسے ہی آپ پھر کومن سے ریفرنس دیں گے تو پھر آپ کی جو فریقوینسی ہے وہ کتنی ہونی چاہیے فرض کریں ہم نے یہاں پر دس ہرڈ رکھی تھی یعنی کہ فائیو ہرڈ پر چلے دس پرسنٹ رکھی تھی تو یہاں پر میں بیس پرسنٹ اگر کر دوں گا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پھر چلے گا دس ہرڈ پر اسی طرح پھر اس کے بعد پی اے ڈاؤٹ زیرو فور اس فریقوینسی کا ٹائم ہے کہ کتنے ٹائم کے لیے یہ پھر اتنی فریقوینسی پر چلتا رہے یعنی کہ دس ہرڈ پر تو وہ آپ اپنے صاحب سے ایک ہزار منٹ بھی فیڈ کر سکتے ہیں اور سیکنڈ بھی فیڈ کر سکتے ہیں جتنے سیکنڈ یا منٹ آپ نے پھر فیڈ کر رہے ہیں اس کے بعد پی اے ڈاؤٹ زیرو فور یہ پھر ریفرنس ٹو کے لیے آ جائے گا جو کہ ہم نے پھر اس میں پی فائیو گروپ میں پہلے سے ریفرنس الگ لگ دے لیے ہیں ایس ون ٹرمینل کا الگ سے ایس ون ٹو کا ایس ون کو ہم نے فارورڈ کے لیے رکھا ہے کہ فارورڈ پہ چلے اور پہلا جو ہم ٹائم دیں گے دس پرسنٹ رکھیں گے تو فائیو ہرڈ یعنی کہ کومن سے کومن جو ٹرمینل ہے وہاں سے ہم وائر ایک لیں گے اور اس وائر کو جیسے ہی ایس ون ٹرمینل سے کمانڈ دیں گے تو یہ فارورڈ چلے گا کتنی فریقوینسی پہ جتنی ہم نے پی اے ڈوٹ زیرو ٹو پہ جتنے پرسنٹ رکھی ہوگی اگر دس پرسنٹ رکھی ہے تو وہ فائیو فریقوینسی بنے گی وہ اس وجہ سے کیونکہ آپ نے پی زیرو ڈوٹ زیرو ٹری میں پچاس فیڈ کیا ہے میکسیمم فریقوینسی کو اسی طرح پھر جب اگر آپ اس کو یہاں سے کومن کی بجائے آپ ایس ٹو کو کمانڈ دے دیتے ہیں اس کو کمانڈ نہیں دیتے پوش بٹن سے تو پھر یہ کیا کرے گا فارورڈ کی بجائے ریورس چلے گی موٹر موٹر کیا چلے گی ریورس چلے گی چلے گی اتنی فریقوینسی پہ جتنی آپ نے پی اے ڈوٹ زیرو ٹو پہ ریفرنس زیرو والی فریقوینسی پہ جتنے پرسنٹ آپ نے فیڈ کی ہے یعنی کہ دس پرسنٹ کیے تو فائیو ہرڈ بیس پرسنٹ کریں گے تو وہ بنجے گی دس ہرڈ اگر آپ تیس پرسنٹ کر دیں گے تو وہ بنجے گی پندرہ ہرڈ یعنی کہ جتنے پرسنٹ آپ نے یہاں پہ فیڈ کریں گے اتنے ہرڈ فریقوینسی پھر یہ چلے گی اس کے بعد اگر آپ نے اس کو فارورڈ کے ساتھ اب آپ نے اس کی جب سپیڈ بڑھانی ہے پوش بٹن کے مدد سے تو پھر کیا کریں گے اس کے میں کنیکشن بھی پہلے بنا دیتا ہوں یہ دیکھیں ایس ون ٹرمینل یہ ایس ٹو ایس ٹھری ایس فور ایس فائی اور ایس سکس تک ہم نے یہ چھے ٹرمینل کو استعمال کیا اور کومن سے ہم نے ایک وائر لے رہی ہے تو یہ کومن والی وائر سے ہم نے ایک راستے میں یہاں پر ایک پوش بٹن لگا لیں گے نارملی اوپن اسی طرح اس کے راستے میں بھی ایک پوش بٹن لگا لیں گے یہ نارملی اوپن اس کے راستے میں بھی ایک پوش بٹن لگا لیں گے یہاں پر یہ ساری کومن ہوں گی پوش بٹن ہر ایک کے راستے میں ہم لگائیں گے اور یہاں پر ان وائل کو کومن کر دیں گے اور اسی طرح یہ والی جو ایس سکس والی ہے سب کے راستے میں ہم نے اس طرح ایک پوش بٹن لگا دیا اب جیسے ہی یہ والا جو پوش بٹن میں پریس کروں گا ایس وان سے تو یہ موٹر کو پہلے فارورٹ چلائے گا اور اتنی سپیڈ پر جتنی ہم نے پی اے ڈوٹ زیرو ٹو میں ریفرنس فریقوینسی جتنے پرسنٹ رکھی ہوگی اس کے بعد میں کیا کروں گا کہ اس کے ساتھ ہی یہ ایس ستری والا بٹن یہ بٹن تو میں نے پریس کیا ہوگا اس کے ساتھ یہ والا بٹن بھی پریس کروں گا تو پھر کیا ہوگا یہ ریفرنس پی اے ڈوٹ زیرو ٹری یعنی کہ ریفرنس وال والی جو فریقوینسی ہے وہ پھر اپریٹ ہوگی یعنی کہ موٹر اگر ہم نے پہلے دس پرسنٹ پر رکھی وہ پانچ ہرٹز پر چل رہی تھی تو وہ پھر دس ہرٹز پر چلی جائے گی اور اسی طرح پھر اگر میں اس کو چھوڑ دوں گا یہ والا بٹن بند کر کے یہ والا بٹن میں چلا لوں گا تو جتنی ہم نے پی اے ڈوٹ زیرو فائیو میں پی اے ڈوٹ زیرو فائیو میں جتنی پھر ریفرنس ٹو والی فریقوینسی چلی رکھی ہوگی وہ فرض کرے ہم نے رکھی ہے پچیس ہرٹز یعنی کہ فیڈ تو ہم نے پرسنٹ میں کرنی ہے اگر پچیس کیے تو پچیس پر موٹر چلے گی پھر اس کو میں چھوڑ دیتا ہوں یہ والا بٹن اس کے ساتھ ہی پریس کروں گا تو اگر ہم نے اس کی سپیڈ کو تیس پر ایڈجرس کیا ہے تو تیس پر چلنا شروع ہو جائے گی اور اس طرح یہ پریس کرنے پر چالیس پر چلنا شروع ہو جائے گی اور اسی طرح آپ مختلف بٹن کو پریس کر کے مختلف قسم کی سپیڈ جو ہے وہ پھر کنٹرول کر سکتے ہیں لیکن اس کے لئے پھر آپ نے جیسے پی اے ڈوٹ زیرو فائی میں ریفرنس ٹو بنا پھر پی اے پی اے ڈوٹ زیرو سکس یہ ریفرنس ٹو کے لئے ٹائم ہے کہ ہم نے کتنے ٹائم کے لئے اس کو چلانا چاہتے ہیں اس کے بعد پی اے ڈوٹ زیرو سیون یہ پھر ریفرنس ٹری بن جائے گا ریفرنس ٹری اسی طرح پی اے ڈوٹ زیرو ایٹ یہ ریفرنس ٹری کا ٹائم آ جائے گا اس کے بعد پی اے ڈوٹ زیرو نائن یہ پھر ریفرنس ٹو بن جائے گا کہ ہم نے ریفرنس ٹو یعنی کہ یہ آخری والا بٹن پریس کریں تو کتنی فریقوینسی پہ چلے اور پی اے ڈوٹ ٹین جو ہے پھر یہ اس کا ٹائم آ جائے گا اسی ریفرنس ٹو کا اسی طرح اگر ہم آگے بڑھتے جائیں پی اے ڈوٹ گیارہ یہ ریفرنس ٹو آ جائے گا اور پی اے ڈوٹ بارہ یہ اس کا پھر ٹائم آ جائے گا تو چلیے اب ہم کیا کرتے ہیں پہلے پی اے گروپ میں میں آپ کو فیڈنگ کر کے بتاتا ہوں کہ ہم کتنے کتنے ہرڈز رکھتے ہیں اس کے بعد میں پھر یہ نہیں ہوں جو یہ میں نے آپ کو کنیکشن بتائے ہیں کومن سے تمام کے ساتھ ایک پوش بٹن لگا کر وائر لگا دوں گا پھر موٹر کے کنیکشن کر کے ہم اس کو چلا کر چیک کریں گے تو چلیے پی اے گروپ میں فیڈنگ کرتے ہیں تو یہ پی اے گروپ ہمارے سامنے ہے تو ہم نے جانا ہے پی اے ڈوٹ زیرو ٹو میں تو انٹر کا بٹن ہم پریس کریں گے تو دیکھیں یہاں پر آپ کے پاس زیرو زیرو ہے تو آپ نے یہاں پر پرسنٹ میں فریقوینسی فیڈ کرنی ہے فرض کریں یہاں پر میں دس فیڈ کر دیتا ہوں یعنی کہ 50 ہرٹ ہماری میکسیمم فریقوینسی ہے تو دس فیڈ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ 5 ہرٹ یعنی کہ پھر جب میں اس موٹر کو پہلی کمانڈ دوں گا اس نمیٹر کو تو یہ 5 ہرٹ تک موٹر کو چلائے گا تو چلیے یہاں پر میں دس فیڈ کر دیتا ہوں تو اس کے لئے دبارہ سے پی اے ڈوٹ زیرو ٹو انٹر کا بٹن پریس کیا شفٹ کا بٹن پریس کروں گا تو یہ دیکھیں ڈیجٹ گلو ہونا شروع ہو گیا پھر میں شفٹ کا بٹن پریس کیا تو اس کی ویلیو میں ون کر دیتا ہوں یہ دس ہو گیا تو انٹر کے بٹن سے ہم اس کو سیو کر دیتے ہیں اس کے بعد پی اے ڈوٹ زیرو ٹری یہ ٹائم ہے آپ نے ٹائم اڈیجس کرنا اس کو میں میکسیمم کر دیتا ہوں یہاں پر ون کر دیتا ہوں تو یہ ایک ہزار منٹ فرض کرے ہو گیا انٹر کا بٹن پریس کر لیا تو اب میں اس کو کر دیتا ہوں بیس پرسنٹ کا مطلب یہ ہے کہ دس ہرڈ پر اب پھر یہ موٹر کو چلائے گا انٹر کے بٹن سے اس کو سیو کر لیا یہ اس کا ٹائم ہے ٹائم کو بھی میں یہاں پر ون کر دیتا ہوں اور انٹر کے بٹن سے اس کو سیو کر دیتا ہوں اس کے بعد پی اے ڈوٹ زیرو ٹی یہ پھر ریفرنس تھری آ گیا تو اس پہ آپ نے فریقیونسی جتنی آپ رکھنا چاہتے ہیں اتنے پرسنٹ کر لے میں نے پچھلے کو دس اور پھر بیس رکھا تھا تو اس کو ہم چالیس کرتے ہیں تاکہ فریقیونسی اور مزید بار سکے چالیس کریں گے تو اس کا مطلب ہے یہ بیس فریقیونسی پر چلے گا اور اسی طرح پی اے ڈوٹ زیرو سیون اس کا ٹائم ہے اس کو ٹائم کو ایجسٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد پی اے ڈوٹ زیرو ایٹ اس کو میں فرض کرے سو گار دیتا ہوں تو سو کا مطلب یہ ہے کہ ہنڈرٹ یعنی کہ اپنی میکسیمم فریقیونسی جو فیفٹی ہرٹ ہم نے فیڈ کی ہے تو اس تک یہ پھر جائے گا اور اس کے بعد پی اے ڈوٹ زیرو نائن اس کا ٹائم ہے آپ نے پھر ٹائم ایڈجسٹ کر لینا ہے فرض کرے میں نے ایک ہزاری کر لیا انٹر کا بٹن پریس کر لیا تو اسی طرح آپ چودہ پندرہ سٹیپ تک یہ والی جو اس کی فریقیونسی ہے اس کو آپ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اپنی ضرورت کے حساب سے تو یہ ہوگی ہماری فیڈنگ تو اب ہم آجاتے ہیں مین پیج پہ اور اس کے بعد یہ دیکھیں ہم نے پہلی جو ریفرنس ٹین پرسٹ رکھا تھا تو دیکھیں فائیب ہمارے سامنے آ گیا ہے اب ہم اس کے بعد اس کے ٹرمینل کے ساتھ اس کے کنیکشن کرتے ہیں دوستو ہم نے یہ دیکھیں وائرز کے کنیکشن جو ہے وہ کمپلیٹ کر لی ہیں اس کے لیے یہ دیکھیں سب سے پہلے یہ وائر ہم نے لی ہے کومن پوائنٹ سے اور اس کو تمام پوش بٹنز کے ساتھ اس طرح سے لوپ کر دیا ہے جتنے بھی پوش بٹنز آپ نے استعمال کرنے ہیں یہ دیکھیں میں نے چھے پوش بٹنز کا استعمال کیا ہے ایک پہلا فارورڈ کے لیے اور یہ ریورس کے لیے یعنی کہ موٹر کو آپ نے کس ڈریکشن میں چلانا ہے اس کے بعد یہ فارورڈ والا اگر فرد کرے ہم پریس کرتے ہیں اس کے بعد یہ والا کریں گے تو ریفرنس ٹو اس کو جائے گا تو ریفرنس ٹو پہ ہم نے جتنی فریکوینسی رکھی ہے اس پہ یہ موٹر کو ران کرے گا اس کے بعد یہ پہلا پریس کیے رکھوں اس کو چھوڑ کر اس کو پریس کروں گا تو یہ سیکنڈ فریکوینسی پہ چلا جائے گا جو ہم نے کمانڈ رکھی ہوگی پھر اس طرح یہ تیسری پہ اور اس طرح یہ چوتھی پہ اور اسی طرح پھر ہم اس کو دو کو کٹھا کرنے پہ پانچویں اور چھٹی اور اس کے نیکسٹ والے سٹیپ پر بھی اسی طرح جا سکتے ہیں تو یہ وائر ہم نے کمانڈ پہ لگائی اور اسی طرح ہر پوش بٹن سے جو ایک ایک وائر آٹ ہو رہی ہے اس کو ہم نے ایس ون ایس ٹو ایس ٹری ایس فور ایس فائی ور ایس سس ٹرمینل پر یہ دیکھیں ہم نے اس طرح سے اس کو جائنٹ کر دیا ہے یہ دیکھیں یہ والی جو نیچے جو وائر ہے کمانڈ کی سب سے پہلے میں آپ کو والی وائر دکھاتا ہوں کہ یہ دیکھیں سب سے پہلے ہم نے نیچے ایک وائر لی ہے کمانڈ پہ جو میں نے پوش بٹن کو سارے کو لوپ کر کے لگا دیا ہے اس کے بعد ہم نے ہر پوش بٹن سے ایک ایک جو ہے نا آٹ والی وائر لی ہے اس کو ایس ون ایس ٹو تھری فور فائی سکس ٹرمینل پر لگا دیا ہے اور اسی چھے ٹرمینل کی ہم نے پی فائی گروپ میں سیٹنگ کی تھی کہ ہم کس سے کیا ریفرنس لینا چاہتے ہیں اور پی ایک گروپ میں ہم نے پھر ان سے سپیڈ جو ہے وہ جسٹ کی تھی اس کے بعد ہم نے یہ آر ایس ٹی میں اس کی انپوٹ پاور سپلائی کی وائر لگائی ہیں اور یو وی ڈبلیو میں یہ دیکھیں ہم نے اس کی موٹر کی وائر لگا کر موٹر کے کنیکشن بھی کمپلیٹ کر لی ہے تو چلیے سب سے پہلے میں یہ والا جو پوش بٹن ہے جو ہم نے فرسٹ پوش بٹن رکھا تھا اس کی مدد سے موٹر کو میں چلاوں گا تو یہ دیکھیں میں نے جیسے ہی میں اس کو پریس کرتا ہوں تو یہ دیکھیں ہماری موٹر فائیو فریقوینسی پہ چل رہی ہے اور اس کی چلنے کی ڈریکشن بھی آپ چیک کریں کہ یہ فارورڈ چل رہی ہے لیکن جیسے ہی اس کے ساتھ میں نے یہ جو دوسرا پوش بٹن رکھا تھا جس کو ہم نے ایس ٹو پہ لگایا ہے ایس ٹو ٹرمینل پہ اس سے اگر میں چلاوں گا تو یہ دیکھیں موٹر ریوارس چلے گی یعنی کہ ان دو بٹن کی مدد سے ہم اس کی ڈریکشن کو سیلیکٹ کریں گے کہ ہم نے کس ڈریکشن پہ اس کو چلانا ہے اور باقی پوش بٹن کی مدد سے پھر ہم جتنی سپیڈ اس پہ چلانا چاہے وہ اپنے حساب سے چلا سکتے ہیں یہ اصل میں یہ والے جو پروسیجر ہیں مختلف قسم کی مشینوں پر مختلف قسم کے پراسس کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں تو چلیے یہ دیکھیں میں پہلا اور تیسرا یعنی کہ ان دو اس کو اور اس کو دونوں کو میں کٹھا پریس کرتا ہوں تو یہ دیکھیں ہم نے پہلی اگر دس ہرٹ پرسنٹ رکھی تھی فریقوینسی تو دوسرے سٹیپ پہ اس کو بیس پرسنٹ رکھا تھا جس کا مطلب تھا کہ یہ دس ہرٹ تک جائے گی یعنی کہ یہ دو پوش بٹن کو کٹھے پریس کرنے سے یہ والی جو انویٹر ہے اس کی فریقوینسی پھر دس ہرٹ تک جا رہی ہے یعنی کہ اب آپ اس موٹر کو دس ہرٹ تک چلا سکتے ہیں اگر میں اس کو چھوڑتا ہوں اور ہم تیسرا جو پوش بٹن ہے یہ والا جو تیسرا پوش بٹن ہے اس کو اور اس کو ان دونوں کو اگر میں پریس کرتا ہوں تو یہ دیکھیں ہماری اب فریقوینسی کیونکہ اب وہاں پر ہم نے چالیس فیڈ کی تھی تو یہ بیس ہرٹ تک جا رہی ہے یہ والی موٹر اور چال بھی فاروڑ رہی ہے کیوںکہ میں نے یہ فاروڑ والا اور یہ والا جو پوش بٹن ہے یہ میں نے چوتھا اکٹھے پریس کی ہیں اس کے بعد اگر میں یہ پانچوہ جو ہمارا پوش بٹن لگایا ہے اس کو اور یہ فارورڈ والا جو پہلا ان دونوں کو اگر میں کٹھا پریس کروں اس کے بعد یہ چوتھا میں نے پوش بٹن ہے اس کو پریس کیا تو دیکھیں موٹر کی جو فریقوینسی ہے وہ آگے والی نیکس پیڈ کو پیش یعنی کہ چالیس ہرٹ پہ چلیں گے یعنی کہ پی اے گروپ میں جس طرح سے ہم نے جتنے پسٹ فریقوینسی فیڈ کی ہیں اسی حساب سے پھر یہ والی جو موٹرز ہے وہ ہماری چلتی رہے گی اب اسی طرح آپ یہ کام ریورس کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں یعنی کہ یہ والا جو ریورس والا پوش بٹن پہلا ہم نے فارورڈ کے لیے رکھا تھا تو یہ دیکھیں میں نے ریورس پہ چلایا اس کو تو یہ فائیو ہرٹ پہ چل رہی ہے اس فائیو ہرٹ پہ چلنے کے ساتھ ہی ہم اس کے ساتھ والا جو تیسرا پوش بٹن ہے میں اس کو پریس کرتا ہوں تو یہ دیکھیں اس کو ہم نے رکھا تھا دس فریقوینسی پہ تو یہ دیکھیں دس پہ چلنا شروع ہوگی اور چلے گی ریورس اور اس کے بعد اسی طرح ہم دوسرے کے بعد اگر میں تیسرے والا جو پوش بٹن ہے اس کو پریس کرتا ہوں تو یہ دیکھیں پانچ سے یہ پہلے دس پہ تھی تو اب یہ ہماری فریقوینسی جائے گی بیس تک اور اسی طرح اگر میں نیکس پوش بٹن کو بھی اس کے ساتھ پریس کروں گا تو یہ دیکھیں پہلے بیس تک گئی تھی تو اس کو بھی میں آپ کے لئے پریس کرتا ہوں یہ دیکھیں اس کے ساتھ تو دیکھیں آپ ہم نے اس کو چالیس پہ کیوں پہ فیڈ دیا تھا تو یہ پھر چالیس تک جائے گی اسی طرح آپ مختلف سٹیپ کی جو فریقوینسی ہے اس کو اس پر آپ پھر کنٹرول کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ 50 ہرٹ یعنی کہ نیکسٹ کمانڈ کو تو پھر آپ کو تین تین بٹنیں ایک ساتھ پریس کرنے ہوں گے تو اس کا طریقہ تار یہ ہے تو دیکھیں اس کی جو نیکسٹ کمانڈ پھر بڑے گی اس کے لئے ہم نے فارورڈ یا روش والا اپنے بٹن پریس کرنا ہے اس کے بعد یہ پہلا اور دوسرا ان دونوں کو اگر ہم کمبائن پریس کریں گے تو یہ اپنی میکسیمم فریقوینسی پر پھر چلے جائیں گے یہ دیکھیں میں اس کو پریس کرتا ہوں تو آپ انورٹر پر فریقوینسی دیکھیں کہ اب ہمارے پاس ہم نے 50 ہرٹ میکسیمم فریقوینسی پیڈ کی ہے تو یہ پھر 50 ہرٹ تک چلا جائے گا یعنی کہ نیکسٹ کمانڈ کے لئے پھر آپ کو کیا کرنا پڑے گا اس کے ساتھ یہ بٹن اور پھر آگے والا بٹن اور اسی طرح اس کے آگے والی کمانڈ کے لئے یہ بٹن اس سے آگے والا بٹن اور پھر یہ بٹن کے ساتھ آگے والا بٹن یہ اس کی نیکسٹ جو ریفرنس ہے پھر ان کے بٹن بنتے جائیں گے تو اسی طرح آپ چودہ ریفرنس تاکہ یعنی کہ ان کو پھر چلا سکتے ہیں تو دوستو امید کرتا ہوں میری آج کی جو ویڈیو ہے آپ کو پسند آئی ہوگی تو مجھے دعاوں میں یاد رکھیے اللہ حافظ